اوزباللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم یور اردو ٹیچر پرام در ایڈرز پیارے بچو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم نات نات ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے شان بیان کی جاتی ہے اور ان کی ستائش اور تعریف میں خوبصورت جلے ادا کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تدریسی مقاسد نات کی سنف سے واقع ہو سکے یعنی نات کا تعلق کس سنف سے ہے انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جان سکے بے شک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہے جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے نات کے عدو احترام کے تقاضے سمجھ سکیں شیر فہمی کا صلیقہ سیکھ سکیں یعنی شیر فہمی سے مراد کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ شیر کو پڑھ کر اس میں چھپا ہوا مقوم جان سکیں کہ اس شیر میں کیا رضاحت کی گئی ہے کافیہ اور ردیف کی شناک پر سکیں کافیہ کافیہ سے مراد ایسے الفاظ جو کسی شیر میں اپنے وزن کے ساتھ آتے ہوں یعنی ہامواز الفاظ ردیف سے مراد ردیف سے مراد وہ الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کافیہ کے بعد بار بار آئیں سب سے پہلے خاص الفاظ دیکھئے اقبا آخرت بسم جہاں دنیا کی محفل شمعہ ہدایت ہدایت کی شمعہ غافل سوئے ہوئے توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہم نصب نات کی پڑھائی کرتے ہیں نات اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا دنیا سوار نے کہ سمجھائے سب طریقے اقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بسم جہاں میں لیکن آخر نصب سے آیا ہر موڑ پہ جلائی شمعہ ہدایت اس نے جو راز تاتا سیدھا ایک ایک کو بتایا ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا شولے بڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شرکے انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شوائیں مشرق پہ جگمگایا مغرب پہ جگمگایا بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو مخشر خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا اس نات کے شائع ہیں محشر رسول دگری جنہوں نے انتہائی خوبصورت الفاظ سے یہ نات رکھی ہے سب سے شیر نمبر ایک نات اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا اس نات مبارک میں شاعر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈالتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس نبی کی پاک ذات کی تعریف کرنی چاہیے جس کی بدولت انسان کو فلا اور کامیابی کا راستہ ملا وہ عظیم ہستی جسے اللہ پاک نے اپنا مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتحب کیا اور اس ذات نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا ان کو فلا کا راستہ دکھایا اس نبی کی نات بیان کرنی چاہیے اس نبی کی شان بیان کرنی چاہیے دوسرا شعر ہے ہمارا دنیا سوار نیکے سمجھائے سب طریقے اقباہ جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا یعنی نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی بہتری کے سب طریقے بتائے ایسے کمارات بتائے ایسے عمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اسلام سے قبل دنیا میں بیراربی اور پتل و غارت عام تھی ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں برسوں تک جلتے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو عمر اور سکت سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزمے جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا ہمارا تیسرا شعر ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات کی تحلیق سے پہلے پیدا کیا لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بیج کر آخری نبی ہونے کا شرط بکشا بے شرط علامہ اقوال نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طاقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے جن کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور آپ کو آخری نبی ہونے کا شرط بکشا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا چوتھا شیر ہے ہر موڑ پہ جلائی شمائے ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدہ ایک ایک کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلہ پر فلاہ اور کامیابی کا راستہ بتایا ہر کسی کو درست صحیح اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مقدس ہیں کہ آپ نے دشمنوں کو آپس میں بائی بائی بنا دیا ایک دوسرے کے ہون کے جو بیاسے تھے احسار اور قربانی کی زندہ جوید مثال بن گئے ہمارا پانچوان شیر ہے ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا اس شیر میں شاید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ حسنی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے اس سے ترقی ہے محنت کرنا کوئی آر نہیں یعنی محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں اس انسان کا وقار بڑھتا ہے اور اس کی رسک میں برکت ہوتی ہے جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے آپ نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے لوگوں نے دنیا اور آہرت میں فلاقی راہ پائی شیر نمبر چھے شولے بڑھک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا ترہا ترہا کی برائیوں میں گر چکی تھی ہر طرف ظلم و ضیعتی اور نوٹ مار کا عالم تھا لوگوں کے دل ایمان سہالی تھے اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا جانمروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والے جگرے صدیوں تک مٹنے کا نام نہیں لیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبدی سے کفر و شر کا خاتمہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزق سے بچا لیا پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شوائیں مشرق بجد مگایا مغرب بجد مگایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچہ ہوا اور ایمان کی شمیں جلنے لگیں لوگ جوک در جوک ایمان لانے لگے خدا واخت کی عبادت کرنا شروع کرتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مشرق سے مغرب تک پھیل گئیں وہیاں چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا لوگ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داہل ہونے لگے اس طرح تاریخی روشنی میں بدل گئی اور کفر اسلام میں بدل گیا بولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر حالک کے در پہ اس نے محلو کو جھکایا آخری شیر میں محشر رسول نگری کہتے ہیں نظم کے اعتدامی شیر میں شیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بد پرستی عام تھی ہر طرف کفر و شرکہ آلم تھا دنیا کو اپنے حالک اور محمود محبود حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا آپ نے دنیا کو حالک حقیقی کا پتہ بتایا ایک خدا کدھر پر جھکنے کا درست دیا اس طرح لوگ بتوں کی پوجہ چھوڑ کر حالک حقیقی کے آگے جھکنے لگے یعنی اس نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف وجود اقتص کی تاریخ بیان کی گئی ہے بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے میغام حق سنایا ہدایت کا نور عام کیا سیدھا راستہ دکھایا محنت کا راز کھولا کفر و شرک کو مٹایا توحید کا ڈنکہ بجایا اور محلوق کو خالق کے در پر جھکایا محشور رسول نظر نگری نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و تعریف اور احسانات کا بیان کیا ہے تو پیارے بجو آپ نے نظم نات کے الفاظ مانی یاد کرنے ہیں اور اشار کی تشریح اپنی کابیوں پر خوشحت دکھنی ہے شکریہ